بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قوم میں لوت جنہوں نے ایسی برائی کو اجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا ایسی بدکاریاں جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا تھا حضرت لوت لے اسلام اللہ کے ایک برد زیدہ نبی تھے آپ کے والد کا نام حرام تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے آپ کی پدائش عراق کے قدیم شاعر میں ہوئی اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا دراصل لوت علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بائی تھے یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والدین کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے لہٰذا حضرت لوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانوالو میں شامل ہیں آپ حضرت ابراہیم کے زبانے میں اہل سدون کی رحمائی کے لیے نبوت کے منصف پر فائز ہوئے حضرت لوت کے بعد بہت سے موجزات ہیں آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو اسوان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی حضرت لوت جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارف کا نشان بن جاتا سدون وہ علاقہ تھا جہاں لوت علیہ السلام مابوس فرماغ گئے سدون کے آس پاس پانچ نہایتی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ ہی تھی یہ علاقہ نہایتی سر سب سے شداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاکار تھے یہاں باغات کی کسرت تھی اردن شام اور اسرائیل درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایتی ذرخیز تھا وہاں ترہ ترہ کے اناج پھل پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غزائی ضرورت کے لئے ان بستیوں کی طرف آتے تھے مگر یہ بات اہل سدون کے لوگوں کو بلکل بھی ناپسند تھی ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھلے ہوں اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں ایک دن سدون کے علاقے سے اس بات کے بارے میں گور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ایک ابلیس دوزرگ کی شکل میں ان کی محفیل میں آیا اور کہا کہ اگر تم نے ان سے پیچھے چھوڑا آنا چاہتی ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اس اجنبی کی بات لوگوں نے بہت توجہوں سے سنی ابلیس نے کہا ہمیں کل بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں سے بدفیلی کرنا سکھایا ابلیس نے کہا اگر تم لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو لوگ تمہاری برستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب وہ تمہاری برستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ اپنی قائش پوری کرو اس طرح یہ لوگ برستی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی نفسانی خواہشات کے لئے مردوں سے بدفیلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا یہاں بے حیاء یام ہو گئی تھی بھر محفل میں یہ لوگ کام کر کے خوش ہوتے تھے کوئی بھی محفل اس کام کے بینہ ادوری سمجھ جا دی تھی اسی لئے خاص کر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ اسے اپنا شکر بنا لیتے تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے با خیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی گریب ان کی برستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا برحل ایسا ہوتا کہ باہر کے آدمی ان کے علاقے میں آ کر فاکوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو بھرنا دفن کر دیتے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ ہلانیاں بدکاری آنکھ کرتے تھے حضرت لوت اسلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گلوں نے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لئے مردوں کے طرف مائل ہوئے ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو حضرت لوت دن رات اہل ستون کو نصیت کیا کرتے لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ یہ بڑے فخر انداز میں کام کرتے تھے حضرت لوت کو سمجھانا بھی بورا لگتا تھا لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں متاخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت نے نصیت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہٰذا ایک دن اہل ستون نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالی نے اب تک ان کے اس بدترین فاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گئے اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو اس دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل میکائل اور اسرفیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت لے اسلام کے گھر سے شریف لے آئے حضرت لوت نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبرات اور پریشانی میں مفتلا ہو گئے انہوں نے یہ خطرہ محسوس کی ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام ویلا تھا اس نے آپ پر ایمان نہ لائے تھا اور وہ دراصل منافق تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی لہٰذا اس نے جا کر اہل سدون کو یہ خبر دی کہ لوت کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دھوڑتے ہوئے حضرت لوت کے گھر پہنچے حضرت لوت نے کہا اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکی ہیں یہ تمہارے لئے جائزہ اور پاک ہیں اللہ سے ڈھرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوہ نہ کرو تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت کی بات سن کر وہ لوگ تم بخوبی واقف ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہتا ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو قوم لوت کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فائلے بد میں کس ہاتھ تک مطلع ہو چکے تھے جب حضرت لوت لے اسلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دھوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور انہوں جوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کے گھراؤں کیا اور ان سے گھر میں کی دیواروں پر چھڑنے کی کوشش کی حضرت لوت اپنے مہمانوں کی عزت کی خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت لے اسلام کی بیبسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا ہے لوت ہم تمہارے رب کی بھیجیوے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اہلے سدون حضرت لوت کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازیت تھے لہٰذا حضرت جبرائے لے اسلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ ہی نے مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت کے پاس بدنیتی سے آئے تھے حضرت لوت لے اسلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہوئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے بی بی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن جب کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی صبح کا گاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھار دیا اور پھر اپنے بازووں پر رکھ کر آسمان پر چڑ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے بھونگنے اور مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نست و ناغوت کر چکا تھا قوم لوت کی ان سکھ خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی مہنڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لئے سے ڈیڈ سی یعنی بہریہ مراد کہا جاتا ہے جزاکر لے خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا